میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم میں ہریام ککنگ ویزیام یوکیوب چینل سے آج ہم آپ کو سموسا پٹی رول پٹی اور سپرنگ رول پٹی بتائیں گے جسے کہ مانڈا پٹی بھی کہتے ہیں جسے سپرنگ رول شیٹ بھی کہتے ہیں آج ہم بھو بنائیں گے اس کے لئے فور کپ میدہ لیا ہے ون ٹی سپون سوٹ لیا ہے اور آئل حسبے ضرورت لیں گے کندر لگانے کے لئے اور پانی بھی حسبے ضرورت لیں گے سب سے پہلے ہم میدے میں نمک ڈال لیں گے اس میں پانی لگا کر جسے لئے کتنا پانی ہو جوگا اس کو گھوم دینا ہے اچھی اس کا آٹا بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے نورمل آٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ سکتے ہیں یعنی کہ انہوں چاہیے تھوڑا سا اگر ہارڈ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آٹے کو گون لیا تھا میں نے دس منٹ تک اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریسٹ دینے کے لئے رکھیں گے آٹے کو ریسٹ دے جیا تھا اب ہم اس کے سولہ پیڑے بنا لیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں میں نے سولہ پیڑے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں واں ڈو تھری فور چار پیچ میں میں بتھوں گی چار روٹیاں پر چھوٹے بھیلوں گی چار چار کے چار پیچ بن جائیں گے اب انہیں بھیلتے ہیں آپ نے میندے سے دست کر لینا اس طریقے سے چار بیلی پہ یہ دیکھیں چار ہم نے بیلی ہیں اب ان کے تین کے اوپر ہم نے اور لگانا ہے اور ایک پہ نہیں لگانا اس طریقے سے آپ لگا لیں برش کی مدد سے لگا لیں سپون سے لگا لیں اندازے سے ہی اس میں رگے گا سب سے پہلے اس کے اوپر اس کو رکھیں گے پھر اس کو رکھیں گے اور پھر اس کو رکھیں گے پریس کر دیں گے اچھے سے پریس کر دیں گے میں دیکھو ہم دست کر لیں گے اس پر کس یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو آپ نے lightly ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلنا ہے اور ایک بڑی روٹی بنا لیں گے ایک بڑی روٹی بنا لیں گے اپنے طوے کے جتنی میرے فیار میں یہ بن جائے گی دیکھیں آپ اس کو بنا لیں گے روٹی ہماری تیار ہو چکی ہے بیل کے یہ دیکھیں اب ہم اسے طوے بھی پکائیں گے آپ نے طوے کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت لوگ فلیم پہ آپ نے سککا رہا ہے یہ کی طرح پک جائے آپ نے ایسا نہیں کرنا دوسری سائز دیکھیں گے پکی اس کے پر کوئی نشان نہیں آئے ہم جو یہ تیار ہے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اس طریقے سے باقی بھی بنا لیں گے میں نے تمام روٹیاں تیار کر لی تھی اب میں آپ کو انہیں کھول کے لکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں برکل کاغذ کی طرح ہے ٹھیک ہے اب میں اور کھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس طرح یہ چار کھولتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے سموسہ کیسے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہوگا ہم نے کیا کٹنا ہے ہم نے اندازے سے اس کا دمیان اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کٹنگ کر لیں یہ میں آپ کو سموسہ کا طریقہ آپ دا رہی ہوں سموسہ کٹنگ اس طرح ہوگا ہر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس طریقے سے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح رکھیں آپ نے اس کا درمیان دیکھ لیں یہاں کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو درمیان سے اس طرح کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہماری سموسہ شیٹ تیار ہوگی ہے سموسہ بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں فولڈنگ کا آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس طرح اور یہ یہ اس طرح ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ اس کو بند کر لیں ٹھیک ہے آپ کا سموسہ تیار ہو جائے تھوڑا سا اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے تو یہ اس شیپ کا ایسے ہو جائے یہ آپ کا سموسہ دیار ہو جائے یہ ہماری سموسہ پٹنگی اور آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی شاپنگ بیائی لیجے جس میں ہمارے گھر روز چیزیں آتی ہیں شاپ سے آپ اس میں رکھ سکتی ہیں اس طریقے سے ڈالا اور اس کو یہ دیں یہ سکتی ہے کو آپ دیگر میں رکھ لیں تین مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتی اگر آپ نے ان کو فیلنگ کر کے کسی چیز ہی رکھنی ہے آلو کی چکن کی جو بھی تو آپ اس کو فیلنگ کر کے بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور نکالا فرائے گی اور کھا گیا رمضان میں تو بہت ہی ایسی ہے یہ ایک جس میں آپ کو فیلنگ کر کے بھر 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 کے نہیں تھے تو آپ کو فیلنگ کریں اس کو صرف تو یہ جو پٹیاں ہم کاٹ رہے ہیں یہ زیادہ نہیں چاہتے یہ ہم نے چاٹ میں پاپری چاٹ میں پاپری بنانے کے لئے آپ کی استحال ہوں گے اس سائٹ کو بھی ہم کاٹ کر لیتے ہیں یہ ہوں میری خموسہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو پاپ پاپ کر لیا ہے اس طریقے یہ دیکھیں اس کا ہاں یہ ہے اب یہ کتے گاڑے جو گیا کتے یہ آب کی یہ شکریہ گاڑے کیسے چاہتے ہیں کتے گیا سمو ساید اس پرامنے گا یہ کی اب نے فیلم جاکی اس طرح کیا اس طرح کیا اس طرح کیا اور یہ اس طرح کر کے آپ نے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر دیکھیں یہ بھی ایک سمو سا بچ جائے اس طریقے کے ٹھیک ہے اب ہم سپرنگ ڈوڑ کی کٹنگ کرتے ہیں اب ہم سپرنگ ڈوڑ شوید بنائیں گے اس کے لئے آپ نے اس کے اس طریقے سے کورنر اتا ہوں گے ٹھیک ہے پلیز اس کو ضائع ہاں کیجئے گا ہم اس کے بنائیں گے پاپڑی جو چارٹ میں بھی use ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کر دیکھیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو کٹ کر دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح بڑے گیا ہم نے اس پر رول اس طریقے سے بنائنا ہے آپ نے ادھر فلنگ ڈکھا پولڈ کیا اس طرح اس طرح فولڈ کیا اور اس کو ایسے فولڈنگ کر کے ایسے کریں یہ آپ کا رول تیار ہو جائے یہ سپرنگ رول ہے آلو رول جو بھی رول بنانا چاہیں تو جی ہماری شیڈ بن کر تیار ہو چکی ہیں یہ سموس کا شیڈ ہے یہ سپرنگ رول آلو رول چیز رول جو بھی آپ بنانا چاہیں اس طریقے سے اور یہ ایک ٹرائنگل یہ سموسے کا بنائے اور جو یہ شیپ آئی ہے یہ والی جو ہم دوسرا سموسہ کھاتے اس والی یہ اس سے اتنا بنائے میں نے کٹ کر لیا سے دیکھیں یہ اس طرح ہے یہ اتنا ہونا چاہیے دیکھیں کم ات کم تین یہ چوڑا ہے اور یہ میں نے رول بتا دیا آپ کو اس سے سپرنگ رول بنائیں آلو رول بنائیں جو بھی آپ رول بنانا چاہتے ہیں سویٹ سموسہ بنانا چاہیں آپ یہ شیٹس یوز کیجئے گا جتنی بھی میری ویڈیوز آئیں گی ان کے رول کی چیزوں کے میں ہومیٹ شیٹ ہی یوز کروں گی آپ پلیس اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو پلیس میری ویڈیو پسند آئے تو آپ پلیس میری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ